255 نمبر جو آیت ہے 255 آیت الکرسی جس کو بولا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی ایک عظیم ترین آیت ہے اس کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس میں چھے احدیث ہیں اس کی فضیلت میں آیت الکرسی کی وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے دیس جو نبو مشکات میں ہے 122 کا نمبر ہے 2122 ابھی بن کعب اسکرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا فرمایا کہ اے ابو منظر کیا تمہیں قرآن کریم کی ایک عظیم ترین صورت یاد ہے اس میں کہا کہ اللہ اور اسکر سوری بہتر جانتے ہیں پھر کہا کہ اے ابو منظر کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی کون سی عظیم صورت تمہیں یاد ہے تو ابو منظر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحیل غیوم تو نبی علیہ السلام نے میرے سینے مبارک پر ہاتھ مارا یوں کر کے اور کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو یعنی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کریم کی عظیم ترین جو آیت ہے نا آیت مبارکہ یہ ہے آیت رکرسی تو یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے دوسری حدیث بھی آسونل کبرا لنسائی میں ہے جو بڑی لنسائی ہے نبی علیہ السلام نے فرما ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آیت رکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا تیسری حدیث جو آنا وہ بھی مشکات میں ہیں بائیس اونانویس کا نمبر ہے ٹو ٹو ایٹ نائن برہدہ اس گرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا وہ کیا الفاظ ہیں ترجمہ اے اللہ میں تُو اسے سوال کرتا ہوں کہ تُو اللہ ہے تیرے سیبہ کوئی معبود برحق نہیں یکتہ ہے بے نیاز ہے جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے جب ان الفاظ کے ساتھ اس صحابی نے دعا کی تو نبی علیہ السلام سے آیا کہ اس بندے نے اللہ کے اسمِ آزم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور جب بھی کوئی شخص اللہ کے اسمِ آزم کے ذریعے اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں اور جب بھی اسمِ آزم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور انہیں وہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ اسم آزم کے تواصل سے دعا مانگنے چاہیے اسم آزم پڑھ لیں جیسے نا یہ دعا ہے اسم آزم اللہ علیہ اللہ یہ یعنی کہ اب اس میں اختلاف ہے تو بعض یہ لے لیتے ہیں اللہ علیہ اللہ تو بعض اللہ علیہ اللہ الحی القیوم لیتے ہیں وہ برہر احادیث میں ذکر ہے تین آیتوں کا تیسری احادیث بھی ہے بائی سو کانمے ٹو ٹو نائن ون مشکات میں یہ حدیث ہے اسمہ بنتے یہ زید استرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا اسم آدم ان دو آیات میں ہے پہلی آیت سوطر بکرہ آیت نبی سو تریٹھ میں وَإِلَاہُكُمْ إِلَا وَاحِدَ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور دوسری آیت جو ہے وہ یہی آیت القرصی دوسر پچھپا نمبر اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ وَالْحَيُّ الْقَيُّ مِ تو اب اس میں یہ دعایتیں ہیں اور یہ پہلے جو میں نے ایک دعا پڑھی اس میں بھی ہے بات پہلے اللہ کے اسم آدم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم بعد تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم آدم ہے تو تینے ہی آیات بھی آدم کر لیں دعا کے شروع میں پہلے یہ تین آیات پڑھ لیں جن میں اللہ تعالیٰ کا اس میں آزم ہے تو پھر اس کے بعد روز پڑھیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم پر روز دعا تعلق کریں تو چوتھی حدیث جو نا وہ ہے پانچ میں حدیث بھی مشکات میں ہے اکی سو تئیس اس کا نمبر ہے ٹو ون ٹو تھری ابو حریرہ اس کے راوی ہیں یہ بڑے مشہور حدیث ہے کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے اوپر ابو حریرہ کو حفاظ کے لیے رات کو یعنی پیرہ کے لیے کھڑا کیا تو جب رات ہوئی تو ایک شخص آیا وہ صدقہ فطر میں سے مال چوری کرنے لگا تو ابو حریرہ نے اسے پکڑ لیا تو اس نے بڑی منتے محتاجے کی ابو حریرہ نے کہا کہ میں تمہیں صبح نبیر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا کہ تم صدقہ فطر میں سے چھوڑنی کرنے کے لیے آیا تھا تو اس نے بڑی ترلی منتے کی کہ میں محتاج میں چھوڑے بچے ہیں میں مجبور تھا اس لیے چوری کرنے آیا تو لہٰذا میں آج میں چھوڑ دو میں آہندہ یہ کام نہیں کروں گا چوری بڑا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے کہ مجھے اس پتر تھا گیا میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو میں نے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کرنا تھا سارا رات کا تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے یہ بات طلب کر لی پوچھ لیا کہ ابو حریرہ تیرے رات والے قیادی کا کیا ہوا تو یعنی کہ بریکٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعزیٰ نے غائبی خبر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اطاع کر دی تو ابو حریرہ نے پھر سارا معاملہ پتا ہے کہ یہ رسول اللہ وہ ترلے کرنے لگا منتے ہیں کہ میں مستحج ہو میرے چوٹے بچے ہیں میں مجبور ہوں چوری کرنے کے لئے آنے تو مجھے چھوڑ دو آہندہ میں نہیں آؤں گا تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تیرے سارا گلت بیانے کی جھوٹ بولا آج رات وہ پھر رائے گا ابو حریرہ پھر alert ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرہ بتایا تو پھر دوسری آنے ہی آنا ہے پکی بات ہے کنفرم ہے ابو حریرہ پھر رات کو پیرے کے لئے ایکٹیو ہو گئے جب پیرہ دے رہے تھے پھر وہ بندہ آ گیا ابو حریرہ نے پھر سے پکڑ لیا تو کہا تو تو کال میں سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آج نہیں کیوری کرنے کے لئے مائدہ بس معافی آپ نہیں کروں گا اس نے پھر وہی تر لے گئے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں مجبور ہوں بھوکا ہوں محتاج ہوں تو میں لہذا مجبور بس آج میں چھوڑ دو کال میں نہیں آوں گا ابو حریرہ پھر ترس آ گیا انہوں نے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خود طلب کر لیا ابو حریرہ نے بتا دیا سارا واقعہ کہ یا رسول اللہ اس نے بڑے ترلے مندقی لگے مجھے پھر ترس آ گیا اسے میں نے چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے رات وہ پھر رائے گا ابو حریرہ نے پھر وہ ایکٹیو ہو گئے کہ یا ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو وہ آئے گئی آئے گا دیفنیٹلی آئے گا تو جب رات کا واقت ہوا تو پھر اسی بہر کو بندہ کے چوری کرنے لگا صدقہ فطر میں اسے تبور آئے نے پکڑ دیا ابو حریرہ نے کہا کہ اب میں تجھے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے رہوں گا تو انہیں تین دو دفعہ میں نے تجھوڑا تین دفعہ اب نہیں تو اس نے پھر کہا کہ میں چھوڑ دو مجھوڑ ہے قرآن کریم کے قرآن کریم کے چند کلمات سناتا ہوں جن کے لئے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر رات کو بستر پر جاتے تو جائے تو تو یہ آیت القرصی پڑھ لی اگر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو رات سے لے کر صبح ہونے تک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لئے کھڑا ہو جائے گا آ جائے گا الگ طرف سے اور صبح تک شیطان تمہارے پاس تک نہیں آئے گا تو یہ وظیفہ جو ہے آیت القرصی ہر مسلمانوں کی یاد ہونے چاہیے اور یہ روٹین ہونے چاہیے کہ رات کو بستر پر جانا ہے تو آیت القرصی پڑھ کے آپ نے اپنے ازام کر لینا صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا کیونکہ جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لئے مقرر ہو جاتا ہے تو جب یہ بات اس نے بتائی تو ابو رہی اللہ صبح ان کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا تو ابو رہی اللہ تعالیٰ میں نے پکڑ لیا تھا میں نے پکڑا تھا کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا لیکن اس نے مجھے یہ آیت بتائی آیت القرصی کہ اگر تو یہ پڑھ لیا کرے گا تو تیری حفاظت یعنی کہ یہ فرشتہ آ جائے گا تو پھر میں نے اس کے بلدے اس کو چھوڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے سچ کہا آیت القرصی کی یہ فضیرت ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لے رات کے وقت صبح تک اس کی فاضل کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے شیطان اس سے قرید دار نہیں آتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حرارہ تو یہ پتہ ہے وہ کون تھا جو تین دن سے رات مسلسل آ رہا تھا ابو حرارہ نے کہا کہ نہیں آس اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان تھا صاد وہ شیطان لیکن اس نے یہ جو بات آیت القرصی بتائی ہے نا یہ ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورز کیا ٹھیک ہے تو آیت القرصی کی بڑی فضیلت ہے لہذا آپ کسی بھی یہاں کئی گھر سے باہر جائیں تو دام کر کے اپنے گھر پر یہاں آپ دام کر کے جائیں کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریشتہ مقرر ہو جاتا ہے کوئی سمان کو گاڑی ہو جہاں آپ کھڑی کریں تو ادھر بھی دام کر لیا کریں آیت القرصی کی دوسری دیس بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے یہ حدیث آپ نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی ٹھیک ہے یہ محقوب دارتا ہوں مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث ہے دو ہزار چونٹس کا نمبر ہے ٹو زیرو سیکس فور ابھی کب اسکرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نہ خجوروں کا ایک قدام تھا تو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ دن بدین ان خجوروں میں کمی واقعہ ہو رہی ہے یعنی کہ کام پاڑی ہیں دن بدین تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی چوریتن کرتا تو میں نے ایک دن رہنے کے راتے وہ کہتے ہیں پہرہ دینے کا راتہ کیا جب میں نے پہرہ دے رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکا آیا اور خجوریں چورانے لگا میں اس کے پاس گیا اس نے مجھے سلام کا جواب دیا میں نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے جن اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں جننات ہو یعنی شیطان ابھی کعب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ اس نے یہ ہاتھ دکھایا اب وہ کعب کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ کتے کی طرح تھا اور اس کے اوپر بال بھی تھے تو میں پہچان گیا میں نے کہا ہاں جننات کی تخلیق ایسا ہی ہوتی ہے تم واقعی جن ہو اس لیے تمہارا ہاتھ جو کتے کی طرح ہے اوپر بال بھی ہیں جیسے کتوں کی ہوتے ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں بہت بڑا طاقتور جن ہوں مجھ سے بڑا طاقتور جن اور کوئی نہیں ہے تو پھر ابھی کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا کہ کون سی چیز ہم انسانوں کو تم شیطان جنوں سے بچا سکے گی تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ ہمیں تو ان کے یہ جو مجھر آیا ہوں تمہارے خجوریں لینے کر لیے تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تم ایک بڑا سخی بند ہے تو اللہ تعالیٰ کے دا بڑا صدقہ فضر کرتا ہے تو ہم اس لیے اپنا حصہ لینے آئے ہیں ٹھیک نا تو صدقہ فضر کا یہ ہوتا ہے صدقہ وغیرہ جو ہم پھینک دیں بات جو دے جنات اس کو کھا جاتے ہیں تو ہم اس لیے اپنا حصہ وغیرہ اس میں سے لینے آئے تھے ابھی کعب نے کہا کہ کون سی چیز ہمیں تو ان سے شیطانوں سے بچا سکے گی اس نے کہا کہ جو شخص آیتل کرسی صبح کے وقت پڑھ لے تو رات تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اگر رات کو پڑھ لے تو صبح ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اگر رات صبح پڑھے گا تو رات تک ایک فرشتہ اس کی فاتح کے لیے آ جائے گا شیطان سے محفوظ ہو جائے گا اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا صبح دن ہونے تک ایک فرشتہ اس بندے کی فاتح کے لیے آ جائے گا اور شیطان سے محفوظ ہو جائے گا تو ابھی کعب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا واقعہ جنہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ تھا خبیس یعنی کہ شیطان تھا لیکن یہ جو آیت رکسی والی بات ہے نا یہ سچ کے ہی ہے جو شک صبح کو پڑھ لے گا رات تک اللہ تعالیٰ کی فاتح میں رہے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا جو رات کو سوتے پر پڑھ لے گا صبح ہونے تک وہ اللہ تعالیٰ کی فاتح میں رہے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا تو یہ دی چھے حدیث تھی اس کی فضیلت میں اب ہم جو نایت کو سٹڈی کرتے ہیں اکمت با اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تعفظه سنات ولا نوم لہو ما فی الساموات و ما فی الارض من ذل ذی یشوہ اندہو اللہ بی اذنہ یا علمو ما بین عیدہم و ما خلفاہم ولا یحیدون بشیئم من بشیئم من علمہ اللہ بماشا واسیہ کرسیہ السماوات والآرد ولا یحودہ حفظہ ما واہو والعلي العظیم تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دس طریفیں اور توصیف بیان کی گئی ہیں آئید الگرسی میں چھوٹی سی آیت میں نمبر ون خدا اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں نمبر دو زندہ ہمیشہ رہنے والا نمبر تری اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند نمبر فور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے نمبر فائف کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے یعنی کہ روزہ کیامت جو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی ہم جیسے گناہگاروں کی سفارش کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ازن سے کرنی ہے نمبر سکس جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب ملوم ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ازاد کو پیچھے اور آگے آنے والی ہر چیز کا علم ہے نمبر سات اور وہ اس کی معلومات میں سے کتھی چیز پر دسترس ہانسل نہیں کر سکتے ہیں ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے انکہ اللہ تعالیٰ جنو چاہے علم تھوڑا دے دے بوتا دے دے اللہ تعالیٰ ازاد کو کوئی بندہ کیسے چیز نارے ہانسل نہیں کر سکتا نمبر آٹھ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر رہاوی ہے اور نمبر نائن اور اس سے ان کی فات کچھ بھی دشوار نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اس میں جو کچھ پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی فات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر ٹین وہ بڑا آلی رتبے اور جریل قدر ہے تو یہ تھی آیت الکرسی اور اس کی فدیت میں میں نے آدھیس بھی بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی داست تحریف تحصیف بیان کی ہیں موسیقی